اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیات سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام سامانیوز کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے چرچے جیان دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہے الیکشن ہوئے نہیں لیکن اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے چرچے ہونا شروع ہو چکے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا ڈنگ کا ہر طرف بج رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعت تمام جو اس وقت لوگ ہیں ان کی نظریں اب تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کیونکہ تحریک لبیک پاکستان اب بچ گیا ہے جن کو ابھی تک اقتدار میں نہیں ہے اور سب لوگ ان کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں آزمانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پرانا ہے وہ ویڈیو کلیپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ سامنیوز کی ڈیپورٹنگ وہ کلیپ ابھی شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو اس سے پہلے ایک اور اہم خبر ہے امیر مطرم علامہ سعید حسین عزبی صاحب کی جو انہا طبیعہ ناساز ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ جگہ جگہ جل سے کر رہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پرانا لانے کے لئے وہ بھرپور محنت کوشش کر رہے ہیں اور ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے بخار آیا وہ ان کو آپ سوام دوست ان کی سیحتیہ بھی کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے امیر مطرم کو سیحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آئیے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کلیپ شیئر کرتے ہیں کمر سیکشن میں بھی اپنی رائے کا ازار کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کار لیجئے گا ابھی ایک بہت بڑا امتحان ہے ٹی ایل پی کو آپ بالکل اگنور نہیں کیے کیجئے گا پشتی مرتبہ ٹی ایل پی نے جھولی بھر بھر کے ووٹ لیے سب کو انہوں نے پریشان بھی کیا بعض جگہوں پر بڑے کلوز مارجن سے جو الیکشنز ان کے اپنیٹس بڑی جماعتیں ہاریں اس کے اندر ٹی ایل پی کے ووٹر کا بڑا کردار تھا ہم بڑے غور سے دیکھیں گے کہ ٹی ایل پی اس مرتبہ الیکشن کیمپین کن ناروں پر کرتی ہے مرتبہ ٹی ایل پی کے پاس سجمہ سال لیڈرشپ بھی موجود ہے اور ان کے پاس سپیس بھی موجود ہے جو بیویلڈرڈ ورکر ہے جو غصے والا ورکر ہے جو کہیں اور نہیں جانا چاہتا وہ کس طرف جائے گا ٹی ایل پی اس کو کیش کر کے سب